دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں رشید کپور کے بارے میں جو اس دنیا میں نہیں رہے آپ رشید کپور کو تو جانتے ہی ہوں گے کیونکہ یہ بھی بالی وڈ کا فیمس ایکٹر تھا اور اس سے ایک دن پہلے 29 اپریل کو عرفان خان کا انتقال ہوا تھا اور اس ویڈیو میں رشید کپور کے قریب پر کچھ باتیں کریں گے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں رشی کپور کا فل نیم رشی راج کپور تھا اور نک نیم چینٹو اور یہ پیشے کے لحاظ سے ایکٹر اور پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر تھا اور اس کا جنم 4 سیٹمبر 1952 میں چیمبر ممبئی میں ہوا تھا رشی کپور نے سکس سی سیون سال کی عیج میں اب مہارشترہ ہسپیٹل میں انتقال کیا اور اس انتقال کینسر کی وجہ سے کیا اور اس کو ہسپیٹل میں کافی دن تک رکھا گیا تھا ایڈمیٹ کر دیا گیا تھا لیکن رشی کپور بھی عرفان خان کی طرح زندگی کی جنگ ہار چکا تھا رشی کپور اسکول کی پڑھائی مایو کالیج چیمبر سے کی اس کے بعد ممبئی چلے گئے وہاں چیمپین سکول میں ایڈمیشن لیا رشی کپور کا پڑھائی میں دل نہ لگانے پر صرف آٹھویں تک پڑھا رشی کپور فرمی کریئر کی شروعات نائنٹین سیون سے کی اور اس فلم کا نام تھا میرا نام جوکر رشی کپور اپنے زمانے کا چاکلیٹی ہیروز میں ایک تھے رشی کپور اپنے بیوی کے ساتھ بارہ فلموں میں کام کیا ہے رشی کپور نے آہ ابلوٹ چلے فلم میں ڈائریکٹر کی طور پر کردار ادا کیا دوہزار آٹھ سے رشی کپور کو کینسر ہونے کا انشاف ہوا علاج کے لیے نیو یارک چلے گئے کافی عرصے ترک نیو یارک میں زیر علاج تھے اس کے بعد یہ گزش تک آفیدنوں سے اپنے ملک پیانے کے انڈیا واپس آئے رشی کپور کے فادر کا نام لیٹ راج کپور اور مدر کا نام کرشنا کپور تھا رشی کپور کی وائپ کا نام نیتو سنگھ ہے جو ایکٹر ہے بالی وڈ میں اس کا آنا نائنٹین ایٹیو سے ہوا اور اس کے علاوہ رشی کپور کی بیٹی کا نام ردمہ کپور سہانی ہے اس کے علاوہ رشی کپور کے برادر کا نام رندیر کپور اور رجوی کپور بھی ہے جو وزنس کرتے ہیں اور رشی کپور کے سسٹر کا نام ریٹو نندہ اور ریمہ جین ہے رشی کپور کا جو اپنا گھر ہے وہ پائلی ہل باندرہ میں ہے رشی کپور اس کے علاوہ بینز میکروز کار بھی رکھتے تھے جس کی قمت ایک کروڑ ہے اور اس کے علاوہ نیشان ایکسٹریل شبیس لاکی کار بھی اس کے پاس تھی رشی کپور اب نئی گرمے را کرتے تھے